بینڈ کے اندر اگر آپ کے پاس چاٹ اگر этим مائے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ کے پاسing میں ہے تو کیا آپ کو یہاں پڑی exit کرنا چاہیے یا پھر نیا entry آپ کو جو پی سائیڈ میں لینا چاہیے مارکٹ کا جو sentiment ہے نا وہ فیلال کیسے کام کرے وہ دیکھی یہ جو مارکٹ کا momentum ہے نا یہ کافی بڑی آسا momentum ہیں یہاں پر مارکٹ میں تیزر کے پاس آکر کے لکب اور ہوئے اب یہاں سے مارکٹ بہت تیزی سے نیچے جانے والا ہے یا پھر مارکٹ بہت تیزی سے اوپر نکلنے والا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں اب اس کے ساتھ میں اگر کل اپنے ہمارا فری ٹیلیگرام چینل جوائن کیا ہوتا تو آپ کا کافی بڑیا سا پروفٹ ہوا ہوتا اگر آپ کو لائیو مارکٹ کے اڈوانس اپ ڈیٹ چاہیے تو وہ اگر آپ یہاں پہ آ کر کے بھی لے سکتے ہو یہ جو ہے یہ ہمارا ٹوٹلی فری والا ٹیلگرام چینل ہے اگر آپ کو اڈوانس اپ ڈیٹ چاہیے تو وہ آپ کو ہماری فری ٹیلیگرام چینل این پریمیوم گروپ میں مل سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ فری ٹیلیگرام چینل ہے ٹھیک ہے اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے ٹیلیگرام پہ جاؤ گے بینک نیفٹی آپشن سرچ کرو گے تو آسانی سے اس کے اندر جوائن کر سکتے ہو اب دیکھئے ایمپورٹن چیزیں کیا ہے یہاں پہ وہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہاں پہ جو ہے بینک نیفٹی ہے ہم بینک نیفٹی کے اندر ایسی کونسی وہ مومنٹ ہونے والی جہاں سے آپ کو کوئی گینٹری مل سکتی ہے ابھی جس حساب سے مارکٹ کا سینٹیمنٹ چل رہے اس حساب سے اگر ہم دیکھے گے تو مارکٹ کا ہی نہ کہ اپنے سپورٹ سون کے آس پاس آ کر کے رکا ہوا ہے اب اگر مارکٹ یہاں پہ اپنا سپورٹ بناتا ہے اس لیول کے آس پاس میں یہاں سے زیرو سکسٹی کے آس پاس یہاں پہ جا سکتا ہے تو یہ پوسیبل ٹارگٹ ہو سکتے ہے اس پر مارکٹ کا سینٹیمنٹ اوکے اب اگر ہم یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو کوئیٹ ہوتے تو ان کے لیے بہترین کیا ہو سکتے تو کوئیٹ کی حساب سے اگر بہترین سے لیول نکل کے آئے گے تو ان لیول کے پاس رہے گے مطلب اگر مارکٹ یہاں پہ یہ والی زون کے آپ کو ملتا ہے مطلب 49970 سے لے کر کے 49988 اگر اس کے بیچ میں آپ کو ایک نیگیٹیویٹی نظر آتی ہے کچھ اس طریقے سے تو آپ واہ سے ڈاؤن سیڈ کا مومنٹم کیپچر کر سکتے ہو تو اس کیس میں آپ کا چھو ٹارگٹ نکل کے آئے گا 49880 کا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ابھی فیلال تو دو ایمپورڈن چیز ہے جو آپ کو ابھی فوکس میں رکھنا ہے کس طریقے سے مارکٹ کا مومنٹم یہاں پہ ہو سکتا ہے کس طریقے سے مارکٹ موف یہاں پہ دلا سکتا ہے کیا مارکٹ کو سچ میں آپ پہ نیچے جانا ہے یا پھر مارکٹ کو سچ میں آپ پہ بہت اوپر جانا ہے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو مارکٹ نے ٹرپنگ بھی بہت ہیوی جو ہے وہ کر کے ہاں پہ رکھی ہوئی تھی کس طریقے سے مارکٹ نے ٹرپنگ ہاں پہ کیا تھا مارکٹ کا ٹرپ کرنے کا سینٹیمنٹ کیا تھا کیوں مارکٹ نے ٹرپنگ کیا وہ سب چیز آئی ہوپ ابھی آپ کے چیز آپ کو سمجھنے والی ہے اب وہ سمجھنے والی چیز یہ کونسی ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں مارکٹ جس حساب سے یہاں پہ مومنٹم کر رہا ہے کیا بتا ہے مارکٹ جس حساب سے یہاں پہ مومنٹم کر رہا ہے اب کہیں نہ کہ یہاں پہ بہت سے لوگ یہ سوچے ہوگئے کہ مارکٹ شاید سے یہاں پہ اوپر جائے گا مارکٹ کے اندر جو ہے اپر سیڑ کا جو مومنٹم رہے گا وہ کافی تیز ہوگا جو یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے کیا ہول کیا ہوگا سی ہول کیا ہوگا تو اب اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کیا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اگر یہ سی ہول کر کے بیٹھے ہوگا ہے تو مارکٹ یہاں سے اور تیز سے اوپر جا سکتا ہے تو اس کے لیے مارکٹ کا سب سے امپورٹنس ہونے اگر آپ تھوڑا سا لانگ میں سوچ رہے ہو تو پھر کیا ہوگا فورٹی نائن نائن ہنڈر این تھرٹی یہاں سے اگر اوپر نکلنا ہے تو پھر فیفٹی ون ہنڈر این فیفٹی کی جو بڑے ٹارگٹ سے وہ آپ پہ ایچیف کر سکتے ہو لیکن یہ بڑے ٹارگٹ سے جائے گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ریس مینجمنٹ فالو کرنا ہوگا ان اس کے اکورڈنگ لیے آپ کو وہاں پہ ٹھیڑ پلین کرنا ہوگا اگر آپ وہاں پہ ریس مینجمنٹ آپ کی فالو نہیں کر پاؤ گے تو کہیں ایک دکت سی بات وہاں پہ ہو سکتی ہے اس لئے ریس مینجمنٹ آپ کو فالو کرنا ہے ریس مینجمنٹ کو فالو کرنے کے بعد میں اگر آپ کو وہاں پہ کچھ چیزیں نظر آتی ہے اگر آپ کچھ وہاں پہ نظر آتا ہے تو اس اکورڈنگ لی پھر آپ وہاں پہ ٹیڑ پلین کر سکتے ہو ورنہ آپ وہاں پہ ٹیڑ پلین نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر ہماری سیمپل سی بات وہاں پہ رہے گی بینک نیفٹی کیلئے نیفٹی کیلئے کس طریقے سے مارکٹ کا مومنٹم وہاں پہ ملے گا ہر ایک چیز اب دیکھیں نیفٹی کے بارے میں بھی بات کرے گی کہ نیفٹی کے اندر ایسی کونس ایمپورٹن لیول ہے جہاں سے آپ کو اوپر سائیڈ کا لیول دیکھنے مل سکتا ہے اینڈ ڈاؤن سیڈ کا تو فیلال کی حیث میں تو جو اوپر کے سائیڈ کے لیول سے رہے گے وہ تو آپ کو کچھ اس طریقے سے ملے گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چین لائن ہے سے گزر رہی ہے تو اس چین لائن کے حساب سے ہمیں فالو کرنا پڑے گا اگر تھوڑا سا چارٹ کو ہم چینج بھی کر لیتے ہیں اس سے دیکھ بھی لیتے تو کیا ہو رہا ہے تو یہ ہے بہت زیادہ کنفیجن والا چارٹ کیا چارٹ ہی ہے یہ چارٹ ہے ہمارا بہت زیادہ کنفیجن والا چارٹ اس کے اندر نہ تو آپ کو سی سیڈ میں پرافٹ ہوگا دیکھ رہا ہے آپ کو پی سیڈ میں ہوگا اگر آپ کیا پر профٹ کروانی یہ تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے سی سیڈ پسی ہے آپ کو کوئک اینتری پلان ڈی سیڈ کرنا پڑے گا کوئیک اینتری پلان ڈی سیڈ کرنا پڑے گا تو جیسے پلان آپ کی لائن پہ مل جاتا ہے تو آپ تورنت آپ اینٹری کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو وہ اینٹری ubげ ناپ اس اکورڈنگ نے کر سکتے ہو اینڈ اس کے بعد میں ایک اور سب سے زیادہ important چیز ہے آپ ہے جو آپ کو فوکس رکھنا ہے دیکھیں لائیو مارکٹ کے آپ کو فری ٹیلگرام چینل میں مل جائے گا تو تھوڑا سا آپ کو نیفٹی کے اوپر بھی فوکس رکھنا پڑے گا تو یہاں پہ ابھی جس آپ سے نیفٹی چل رہے تو نیفٹی کے جو quick traders level رہے گے وہ کون سے رہے گے تو نیفٹی کے حساب سے اب اچھا کا سا ڈاؤنفول کی شروع میری سب سے ہو رہی ہے ان یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو ڈاؤنفول بس یہاں پہ ایک ریجیکشن چاہیے ہمیں ریجیکشن لیتے ہی مارکٹ سیدھا ڈاؤنفول کر سکتا ہے ہائی پوسیبیلیٹی چانسے ہو سکتی ہے وہاں پہ مارکٹ کے ڈاؤنفول کے مارکٹ کو جو وہ کہیں آگے یہاں پہ trapping کرنا تھے اس لئے مارکٹ نے heavily جو ہے اوپر کے سیڈ میں گیا سبھی لوگوں کو مارکٹ نے وہاں پہ trap کر لیا تھا اب آپ یہاں پہ ایک اور چیز سمجھئے گا کی مارکٹ اگر اوپر کے سیڈ میں جاتا ہے مارکٹ اگر سب کو trap کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے گا ہے اس کے بعد میں اس کے لئے بڑے target کون سے نکل کے آئے گئے تو جیسے سب سے ابھی نفٹی بینک کا momentum چل رہے اس سب سے تو بھی یہاں پہ جو levels رہے گئی ہے دو levels اپنے لئے بہت زیادہ important ہو جائے گے مطلب کے 23 488 سے لے کر کے 23 460 اگر اس کے نیچے مارکٹ رینے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ بھی ایک ڈاؤنفل ملے گا اور جو ڈاؤنفل آپ کو بہت تیزی سے نیچے کے اور لے کر کے آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا بڑے گا کہ نیفٹی فیفٹی جو ہے وہ یہاں سے continuously ڈاؤنفل کر سکتا ہے یعنی یہاں سے تیزی جو ہے وہ نیچے کے اور آ سکتا ہے تو یہ بعد بھی آپ کو دھیان رکھنے ہوگے اور جسے کے ساتھ ساتھ جو بینک نیفٹی ایمپورٹن لیول سے اس کے بارے میں تو ہم نے آلڈی بات کر لیا ہے کہ کس طریقے سے بینک نیفٹی کا مومنٹم ٹرپ ہوتا ہے یہاں پہ بھی دیکھئے گا جو سیمپل سی کینڈلز ہوتی ہے جس کے اوپر mostly trade کیا جاتا ہے کہ مارکٹ کو اوپر جانا چاہیے لیکن مارکٹ سبھی لوگوں کو ٹرپ کر کے نیچے آ جاتا ہے اور اس کے بعد میں ایک واپس ایک ٹرپنگ کینڈل بنتی ہے ان لیول کے پاس میں جو مارکٹ کو اوپر نہ جاتے ہوئے سیدھا نیچے لے کر کے آتی ہے تو ان ٹرپنگ کینڈلز کو بھی آپ کو تھوڑا بس سمجھنا پڑے گا اگر آپ اس ٹرپنگ کینڈلز کو سمجھتے ہو تو کہیں نہ کہیں ایک بڑے سے پروفٹ ساب جنریٹ کر سکتے ہو بڑا سا چیزیں آپ یہاں پہ اچیف کر سکتے ہو اگر آپ وہ نہیں سمجھ پا رہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے ایک ڈککت والی بات ہو سکتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو وہاں پہ کام کرنا چاہیے پھر باقی جو بھی امپورنٹ چیزیں دیتی ہے وہ آپ کو ہماری فری والے ٹیلگرام چینل میں مل جائے گی جس کا نام ہے بینک نیفٹی آپشن ٹریڈ اگر آپ نے اس کے اندر جوائننگ نہیں کیا تو یہاں پہ بھی آ کر کے آپ جوائن کر سکتے ہو مارننگ میں بھی ہاں پہ ہم نے اپ ڈیٹ دیا جس نے کافی بڑی ایسے پروفٹ جو ہے ہو چکے تھی لگ بک ٹو انڈر پوائنٹس کے آس پاس کے جو ٹارگٹ سے وہ بھی آلریڈی اچھی بھی ہاں پہ ہو چکے تھے اس سے بھی زیادہ ہوئے تھے میری صاحب سے تو پریمیم میں تو اپ ڈیٹ کر دیا گیا تھا تو اگر آپ نے وہاں پہ ابھی تک جوائننگ نہیں کیا ہے تو ترنت وہاں پہ آ کر کے بھی آپ جوائن کر سکتے ہو وہ ٹوٹلی فری ٹو جوائن ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو بہت سی جے سیکھنے ملتی ہے لائیو مارکس کے آندہ ٹھیک ہے تو یہ فری ٹیلگرام چینل لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے تو وہاں سے آ کر کے اس کے اندر آسانے سے آپ جو ہے جوائننگ کر سکتے ہو